پورے دیش میں سردی کا ستم جاری اور اس بار سردی جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اترکدیش کے کانپور میں ہارٹ اٹیک سے ہوئی موت کے آنکڑوں نے پورے دیش کو جھکجور کر رکھ دیا ہے وہی حرانی کی بات یہ ہے کہ کڑاکے کی تھنڈ اور جاری شیط لہر کے بیچ شہر میں ایک ہفتے میں ہارٹ اور برینڈ اٹیک سے سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی کانپور کے لپی ایس انسٹیوٹ آف کارڈیلوجی اینڈ کارڈک سرجری کے دوارہ جاری آنکڑوں کے مطابق اسپتال میں ایمرجنسی اور آؤٹ پیشنٹ بیبھاگ میں گروہ بار کو ساتھ سو تیس دل کے مریض آئے جانکاری کے انصوار لکاتار پڑھ رہی کڑاکے کی تھنڈ لوگوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے دیکھیں ہر سمیں تھنڈ ہونے پر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اتنا ہی رسک بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ورد لوگ ہیں یا بچے ہیں تھنڈ ان کو جلدی جلگ جاتے ہیں تو ورد لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سمیں صبح کے ٹائم میں مارننگ مارک میں شام کے ٹائم میں وہ ٹہلے نہیں اس سمیں جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو شگر کے مریض ہیں ان سے وشیش روپ سے آگ رہا ہے کہ وہ اپنا ایک سکریننگ ضرور کرالیں ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک دیکھ لیں کہ ان کا بلڈ پریشر کہیں بڑھا تو نہیں ہے شگر کہیں بڑھا تو نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی پری ڈیسپوزنگ فیکٹر ہوتے ہیں ہرٹ ٹیک کے لیے